ویویم اور عویناش کو ہوا سب سے بڑا پشتاوا جی ہاں انہوں نے ایک ایسے گنٹیسٹن کو ٹائم گوڈ بنا دیا ہے جنہوں جس نے ان کی دونوں کی بات لگا رکھی ہے اور جو اس ٹائم گوڈ کی پرائیٹیز ہے وہ کافی زیادہ پشتا رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر عویناش کے چہرے کے اوپر بھی کافی بڑا ایک گھاو آگیا ہے ان کی آنکھیں سوچ چکی ہیں کیا ہے پوری کہانی بتائیں گے اس ویڈیو میں کیا یہ ٹارگٹ ہو رہی ہے عویناش اینڈ جو ہے ویویم اور عیشہ اکھر ایسا کیوں کہہ رہی ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کرلیں چینل کو سسکرائب کرلیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں دوستو عیشہ ٹائم گوڈ بن جاتی ہے شلپا کی بطور دوکھے باجی کے قارن جس کے بعد میں جو عیشہ ہے گھر کے جیادہ تر کام ویویم اور عویناش کو کہنے لگتی ہے اور ایک بار برتن پڑے ہوتے ہیں عویناش کو کہتی ہے گیار وہ برتن دیکھ لینا تھوڑے سے اور عویناش کہتے ہیں ہاں ہاں کر لوں گا اور عویناش کے بیتے دن رات کو کچھ ایسا ہوا کہ ان کے آنکھیں کافی زیادہ سوجی ہوئی ہیں جس کے بعد بھی وہ عیشہ کے کہنے پر ڈیوٹی کرنے کو راجی ہو جاتے ہیں اور ویویم اور عویناش یہ دونوں برتن دھونے لگتے ہیں عیشہ کے کہنے کے اوپر ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی پھر بھی دھوتے ہیں کیونکہ ٹائم گورڈ ان کی فرینڈ ہے عیشہ سنگھ جس کے بعد میں عویناش یہ کہتے ہیں کہ یار کہہ کو اس کو ٹائم گورڈ بنائے ہیں اس نے تو جینا رام کر دیا ہے یہ تو ہم ایک منٹ کیا فری دیکھیں اس کو تو کوئی نہ کوئی کامیاد آئی جاتا ہے اور جس کے بعد وہ خود باہر گارڈنیری کے اندر مساج کروا رہی ہوتی ہے اور جسے عویناش دیکھ کر کیلئے محترمہ مساج کروا رہی ہے یہاں دیکھ لو ہماری آنکھیں سوجی پڑی ہیں تو بھی ہم سے کام کروایا جا رہا ہے جی ہاں اور کافی زیادہ ڈیوٹیز کروای جا رہی ہیں ویویم اور عویناش اور بگا جیزے کیونکہ یہ تینوں پرائیوٹی ہیں اور عویناش کہتے ہیں کہ یہ پرائیوٹی ہیں یا یہ ہمیں رکھا گیا تھا اس چیز کے لیے کہ میں ٹائم گوڑ بنوں گی تو ان سے کتنا کام کرواوں گی یہ تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ یار گھور گلتی ایسی گلتی ہے میں تو دوبارہ نہیں کہوں گا اس کو اگر ٹائم گوڑ پد واپس لیا جا سکتا ہے تو واپس لے لو بگوز ایسی باتیں عویناش کرتے ہیں